ایک سمیہ کی بات ہے جب منعکشی اپنے پتی راغہو کے ساتھ ہاسی خوشی رہ رہی تھی بس دونوں کے جیون میں اگر کوئی تکلیف تھی تو وہ یہ کہ ان کا کوئی بھی بچہ نہیں تھا دونوں کی شادی کو قریب چار سال ہو گئے تھے پر ان کو ابھی تک یہ خوشی نصیب نہیں ہو پائی تھی پھر ایک دن منعکشی کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے جب راغہو اسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے راغہو اور منعکشی تو یہ خبر سن کر مانو خوشی سے پاگل ہی ہو جاتے ہیں بس ڈاکٹر منعکشی کو اچھا شدھ کھانا اور اچھی ہوا پانی کی صلاح دیتی ہے جس وجہ سے راغہو اسے اپنی ماں کے پاس گاؤں چھوڑ آتا ہے اور جب راغہو ان کو منعکشی کے ماں بننے کی خوش خبری دیتا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتی ہیں کیا سچ میں میں دادی بننے والی ہوں منعکشی وہیں رک جاتی ہے اور راغہو واپس شہر آ جاتا ہے گاؤں میں اس کی ساس اس کا خوب دھیان رکھتی ہے اور اسے خوب گھی دودھ پلاتی ہے منعکشی بڑے اچھے سے اپنی ساس کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے ایک دن جب منعکشی کی ساس بازار تک گئی ہوتی ہے تو منعکشی کا من اُلٹی جیسا ہو رہا ہوتا ہے وہ صبح سے ہی اس دن اُلٹیاں کر رہی ہوتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے کچھ بھی کھاؤ تو بس اُلٹی کچھ کھٹا سا کھانے کا من ہو رہا ہے ابھی جاک کر رسوئی میں کچھ ڈھونٹی ہوں منعکشی رسوئی میں جاتی ہے پر اسے وہاں کچھ بھی نہیں ملتا تو پھر وہ باہر آنگن میں آ کر بیٹھ جاتی ہے منعکشی کھٹا کھانے کے لیے پاگل سی ہو رکھی ہوتی ہے کہ اتنے میں اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے ایملی لے لو ایملی ایک دم تازی کھٹی رسی لے ایملی آواز سن کر ہی منعکشی کے موہ میں پانی آ جاتا ہے وہ جھٹ سے اُٹھتی ہے اور دروازے پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے سامنے اسے ایک عورت سر پر ٹوکرا لیے آتی دکھتی ہے ایملی لے لو ایملی کھٹی رسی لے تازی ایملی ارے ہو ایملی والی ذرا ادھر تو آؤ جیے اب ہی آئی ایملی والی منعکشی کے پاس آتی ہے وہ جلدی سے ایملی والی سے ایملی لیتی ہے مجھے جلدی سے تازی تازی اور ایک دم کھٹی ایملی دے دو میرا من ان کو دیکھ کر مچل رہا ہے جی ابھی آپ کو بڑیاں رسی لے ایملی دیتی ہوں ایملی والی منعکشی کو ایملی دے دیتی ہے اور منعکشی ان کو جلدی سے اندر لے کر جاتی ہے اس کے بعد وہ ایک کے بعد ایک ایملی کھاتی ہے جیسے اسے دنیا کی کوئی سب سے سوادشت چیز مل گئی ہو منعکشی پورا دن وہ ایملی کھاتی ہے اور اسے اب اُلٹیاں آنا بھی بند ہو جاتا ہے پر وہ جیسے ہی ایملی کھانا بند کر دیتی ہے اسے واپس اُلٹی جیسا محسوس ہونے لگتا ہے منعکشی ایک ہی دن میں ساری ایملی کھا جاتی ہے اور اگلے دن پھر اس ایملی والی کا انتظار کرتی ہے پھر جیسے ہی اگلے دن وہ ایملی والی آتی ہے منعکشی اسے پھر سے جھیر ساری ایملی خرید لیتی ہے کھالو کھالو اچھا سکھالو یہ آپ کے بچے کو بڑی پسند آئے گی میرا بچہ تُن کو کیسے پتا کہ میں ما بننے والی ہوں آرے وہ بس جیسے ہی آپ ایملی کو دیکھ کر ایک دم سے مچال رہی تھی نا میں تب ہی سمجھ گئی تھی اوہ اچھا منعکشی ایملی لے کر اندر چلی جاتی ہے اور اس کی جاتے ہی ایملی والی عجیب طرح سے مسکراتی ہے وہ اپنا ایملی کا ٹوکرا اٹھاتی ہے اور اپنے سر پر جیسے ہی رکھتی ہے وہ وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ایک پل میں ہی ایک ایملی کے بغیچے میں پہنچ جاتی ہے وہاں آ کر وہ ایملی والی ایک چڑیل میں بدل جاتی ہے اب اس کو میرے جادے بغیچے کی جادے ایملیوں کی عادت لگ چکی ہے اب اس کے بچے کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا کھا 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 جتنی ایملی کھانی ہے تو اتنی کھا کیونکہ تو جتنی ایملی کھائے گی میرے لیے اتنا ہی اچھا ہے اس بغیچے میں ڈھیرو ایملیا لگی ہوتی ہے وہ بغیچہ اس چڑیل کا ہوتا ہے جس میں اس نے اپنے جادو سے ان ایملیوں کو اگایا ہوتا ہے وہ چڑیل اپنے بغیچے میں پانی نہیں بلکہ جانوروں کا خون ڈالتی ہے جس سے وہ جادوی ایملیوں کو اگا سکے اس کے بعد وہ ان عملیوں کو گرپوتی عورتوں کو کھلاتی ہے پر وہ چڑیل ایسا کیوں کرتی ہے اسے یہ سب کر کے آخر کیا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے جس حساب سے وہ چڑیل خوش ہوتی ہے اس حساب سے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ضرور چڑیل یہ اپنے کسی مقصد کے لیے کر رہی ہے پر وہ کیا تھا بس وہی چڑیل یہ جانتی ہے وہ تو بس صبح صبح روز اپنے بگیچے سے ڈھیر ساری تازی جادوی عملیاں توڑتی ہے اور اپنی ٹوکری میں بھر کر گاؤں کی ساری گرپوتی عورتوں کو لے جا کر کھلاتی ہے سب گرپوتی عورتوں کو ان عملیوں کی اتنی گندی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ اس کے بنا رہی نہیں پاتی تھا منعکشی بھی ان میں سے ایک تھی جو ایسا ہی کرتی تھی منعکشی کی ساس تو منعکشی کے عملی کھانے سے بہت ہی دکھی ہو چکی تھی اور وہ ایک دن اس بات کے لیے اسے خوب ڈانٹنے لگی تھی حد ہو گئی بہو پورا دن تو بس یہی عملیاں چوستی رہتی ہے ارے کچھ دودھے ہی مکھن کا کوئی فلفروٹ کھا پورا دن بس یہ عملی کھائے گی تو کیسے بچہ تندرست ہوگا میرا کچھ اور کھانے کا منعکشی نہیں کرتا ماجی مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر مجھے بھوک کیوں نہیں لگتی بس ایسا لگتا ہے پوری ٹائم یہ عملی ہی کھاتی رہوں اگر میں کچھ اور کھانے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے الٹیاں ہونے لگتی ہیں بتاؤ نا ساسو ماں اس میں میری کیا غلطی ہے ہاں تیری کوئی غلطی نہیں ہے میری غلطی ہے اب کل راکھ ہوا آئے گا تو وہی دیکھے گا کیا کرنا ہے اگلے دن راکھ ہوا آ جاتا ہے اور منعکشی سے پوچھتا ہے کیسی ہو منعکشی؟ اس سے کیا پوچھ رہا ہے؟ مجھ سے پوچھ کیا ہوا ماں؟ آپ گصے میں لگ رہی ہو ارے تو کیا کروں؟ اسے تو یہاں چھوڑ کر گیا تھا تاکہ یہاں سے اچھا کھائی گی اور اچھی ہوا میں رہی گی پر یہ تو پورا دن بس املی کھاتی رہتی ہے ارے میں تو دکھی ہو گئی ہوں اچھا تو یہ بات ہے کوئی نہیں میں بات کروں گا منعکشی سے پر فیلحال مجھے اسے ابھی شہر لے کر جانا ہے منعکشی کا ایک الٹرا ساؤنڈ ہونا ضروری ہے تو منعکشی تم جلدی تیار ہو جاؤ منعکشی اور راگھو شہر میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہاں ڈاکٹر جب منعکشی کا الٹرا ساؤنڈ کرتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں بچہ بلکل املی کے آکار کا ہوتا ہے ڈاکٹر پریشان ہو جاتی ہے راگھو اور منعکشی دونوں گاؤں واپس آ جاتے ہیں ان کے چہرے بڑے ہی اداس ہوتے ہیں راگھو اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ بچے کا آکار املی جیسا ہے تو وہ بڑی حیران ہو جاتی ہیں نہیں نہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے پر یہ کفی عجیب بات ہے پتا ہے آج بیملہ کی بہو بھی شہر گئی تھی چیک اپ کروانے میں میں ذرا اس سے ابھی بات کر کے آتی ہوں راگھو کی ماں بیملہ کی گھر جاتی ہے اور اس کو اپنی بہو کے بارے میں بتاتی ہے تو بیملہ حیران ہو کر بولتی ہے کیا بات کر رہی ہو تم میرے بہو بھی پورا دن وہ اس املی والی کی املی کھاتی رہتی ہے اور ڈاکٹر نے اس کو بھی بلکل یہی دکت بتائی ہے کہ بچہ املی کی آکار کا ہے پر ایسے تو نہیں ہوتا میں بھی اپنے بیٹے کے ٹائم پر خوب املی کھایا کرتی تھی یہ تو کچھ بات ہے بیملہ کل اس املی والی کو تو ذرا آنے دے اس کی املیاں کھا کر یہ کیا ہو گیا اسے تو میں نہیں چھوڑوں گی میں بھی بس پھر اگلے دن دونوں مل کر اپنی بہووں کو بازار کام سے بھیج دیتی ہیں اور اس املی والی کا انتظار کرنے لگتی ہیں جیسے ہی وہ املی والی آتی ہے وہ مناکشی کو آواز دینے لگتے ہیں مناکشی کی ساس اور ویملہ کی ساس خوب خوب سنانے لگتی ہیں تو انہیں یہ کیسی املی دی ہماری بہووں کو جو ان کا بچہ ایسا ہی ہو گیا ہے سج بتا کیسی املی کھلائی تونے انہیں ورنہ میں تجھے پولیس کے حوالے کر دوں گی املی والی زور زور سے ہسنے لگتی ہے اسے ہستے دیکھ دونوں عورتوں کو بہت گصہ آتا ہے وہ گصے میں آ کر اس املی والی کو پکڑ لیتی ہیں املی والی کو اتنا گصہ آتا ہے کہ وہ اسی وقت اپنے چڑیل کے روپ میں آ جاتی ہے چڑیل کو دیکھ کر دونوں عورتیں ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتی ہے چڑیل یہ تو چڑیل ہے میں ایک چڑیل ہوں اور تمہاری بہووں کو جو بچہ ہوگا وہ ان کا نہیں میرا ہوگا سمجھیں وہ خود بخود میرے پاس آ جائے گا اور میرے ساتھ ہی رہے گا وہ نہیں بلکہ میں بنوں گی ساری گروتی بہووں کی ماں اتنا کہہ کر چڑیل تو غائب ہو جاتی ہے پر دونوں عورتوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں وہ اپنے بہووں کو یہ بات سمجھاتی ہیں پر وہ دونوں یا گاؤں کے کوئی بھی بہو یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی اس کے بعد وہ دونوں ایک بابا کے پاس جاتی ہیں اور ان کو ساری بات بتاتی ہیں اگلے دن وہ چڑیل کا پیچھا کر کے اس کے بگیچے تک پہنچ جاتی ہیں اور جب چڑیل وہاں نہیں ہوتی تو چکے سے اس کے پورے بگیچے میں چینی ڈال دیتے ہیں اس چینی کی وجہ سے پیڑوں کی جڑیں گلنے لگتی ہیں اور پیڑ مرجھانے لگتے ہیں پیڑوں کے ساتھ ساتھ چڑیل کی حالت بھی ایسی ہی ہونے لگتی ہے اس کی شکتیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور وہ ایک ہی جگہ پڑی رہتی ہے آرے یہ کیا ہو گیا میرے بگیچوں کو ایسے تو میرا کیا ہوگا اب میں کیا کروں چڑیل کچھ نہیں کر پاتی اور کچھ ہی دیر میں وہ پڑے پڑے اسی بگیچے میں اپنے املی کے پیڑوں کے ساتھ مٹی میں مل جاتی ہے چڑیل کے انتھ کے ساتھ ساتھ ساری گروتی عورتوں کے اوپر سے جادو بھی ختم ہو جاتا ہے کچھ ہی دن میں مناخشی اور بیملا کی بہو کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں دونوں بچے بلکل سوست تھے اور سہی سلامت پیدا ہوئے تھے سب بڑے خوش ہوتے ہیں اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے